اور اس وقت پی ٹی آئی اے ارکان اسمبلی میڈیا سے گفتگو کریں آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں ایٹین امیڈمنٹ میں اپنے لوکل بارڈی کو بھی امپاور کرنا ہے جو کہ نہیں ہوا لوکل بارڈی کی جتنی پاور تھی وہ سین گورنمنٹ لے گئی چاہے وہ وارٹر ان سیوریٹ ورڈ ہو چاہے وہ سالیڈ ویس منیجمنٹ ہو لوکل بارڈی ہمارا میر جو ہے وہ بچارہ بغیر اختیارات کے رونا رو رہے ہیں وہ اور امپاورمنٹ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ خالی سین گورنمنٹ کو امپاور کیا جائے تو انشاءاللہ یہ جو ایشیوز ہیں آپ کو بھی معلوم ہے ہم وقتاں ہم متفقہ مشتقہ باتشید کر کے امپی ایس کے ساتھ مل کے پھر ڈیڈ لینڈ دیں گے یہ دیکھیں کہ پانی کا کوئی نیا کوٹا مقرر نہیں ہوا یہ وہی کوٹا تھا جو پچھلے دس بارہ سال سے چلا آرہا ہے دوسری بات دیکھیں کہ سین کے حوالے سے ہمارے سارے امپی ایس وزٹ کر رہے ہیں سین کے مسائل کو کبھی کسی نے اس طرح اجاگر نہیں کیا جتنا پی ٹی آئی کے امپی ایس نے کیا ہے پی ٹی آئی کے امپی ایس مستقل جا رہے ہیں سین میں وہ ہالائٹ کر رہے ہیں پانی کا کوٹے کا تو کوئی ایشیو نہیں ہے اسی طرح دیکھیں بڑا آسان ہوتا ہے چیف منسٹر آتے ہیں ٹی وی پہ اور اسمبلی میں کہتے ہیں جی این ایف سی ای وارڈ کے تحت ہمیں اتنے پیسے نہیں مل رہے ہیں پہلے تو این ایف سی ای وارڈ کو ہم سمجھ لیں جو فیڈل کا بجٹ ہے اس کا ففٹی سیون پائنٹ فائی پرسن صوبوں کو این ایف سی ای وارڈ کے صورت میں جاتا ہے اس کا مطلب یہ ایٹین ایمیڈمنٹ کے پاس شروع ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ صوبے اپنی جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہے اس این ایف سی ای وارڈ اور پلس جو اپنا وہ ریونیو جنیٹ کرتے ہیں اس کے ثروع کرنا ہے اوار این ایب آو این ایف سی اگر کوئی فیڈل گورنمنٹ دے رہی ہے تو وہ اپگریڈیشن کے لیے یا شہر یا سن کے لیے پیکج کی صورت میں دے رہی ہے وہ کام سن گورنمنٹ کا ہے اور یہ جو ہمارا کے فور کا منصوبہ ہے اور دوسرے منصوبے جو ہم نے ٹرانسفورمیشن کمیٹی میں دی ہیں چوبیس منصوبے ہم نے دی ہیں چودہ منصوبے ہمارے ہیں ٹرانسپورٹ کے اور دس منصوبے پانی ہیں سیویٹ کے اور ایک ماسٹر پلان دے دیں گے تو وہ پھر اپنے پیٹھے لگا دیں گے اچھا جی پہلے تو این ایف سی سمجھ لیا ہم این ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ پرسنٹیج میں ملتا ہے پرسنٹیج میں ملتا ہے سن کا جو این ایف سی ہے وہ 24.5 پرسن اگر فیڈل گورنمنٹ کا ریونیو چار ہزار علب روپے ملتا ہے تو 24.5 پرسن سن کو ملے گا اور وہ اگر ریونیو بڑھ جاتا ہے یا کم ہوتا ہے تو اس کے حساب سے یہ پرسنٹیج سے پیسے ملتے ہیں تو یہ غلط تشریح کی گئی ہے کہ کم مل رہا ہے اگر ریونیو کم ہے تو کم ملے گا ریونیو زیادہ ہے تو زیادہ ملے گا یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ ادارے نہیں چلنا ہے بڑا آسان چیز ہے ابھی ہمیں ساڑھے پانچ مہینے ہوئے ہیں اور ساڑھے پانچ مہینے میں جو پرانا گند ہے وہ لے کے چلنا ہے اس کو صاف کرنا ہے ہم نے اس کے بعد آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں اور پھر ایک ایشورنس میں یہ ضرور دیتا ہوں کہ سن کے حوالے سے جو این ایف سی میں ہم سارے ایم این ایس ہم نے پہلی بھی کہا سن کو جو رائٹ ملنا چاہیے پیڈل سے جو پرسنٹیج ہے وہ ملنی چاہیے وہ ملے گی اس میں کوئی دوسری رائی نہیں ہے اچھا بہت مختصر میں بتا جاؤں لمبی ہو گئی آپ لوگ کہیں بہننا ہو جائے تو ایک جی کراکچی کا جو منصوبہ ہے کے فور وہ آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہے کہ دسمبر 2018 میں کمپلیٹ ہونا تھا پچیس عرب میں یہ منصوبہ تھا اور دوہزار آٹھ میں سات اور آٹھ میں اس کی پلاننگ ہوئی تھی اس منصوبے میں دیزائن کو اوور سائٹ کیا گیا اور اس کا جو دیزائن تھا وہ اوپن کنال کے صورت میں ہے اوپن کنال میں ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ایم پی ایس کھنجن لے گئے ہیں وہاں پہ انسانی باڈی بھی ملی ہے جاونر بھی ملے ہیں تو یہ اوپن کنال کا جو مقصد ہوتا ہے جو پاکستان میں ہے وہ ایڈیکیشن کے لیے ہوتا ہے تو ایک تو پہلے سب سے بڑا ہمارا جو ریزرویشنز ہے اوپن کنال کے اوپر اس میں گندگی بھی جائے گی دست بھی مٹی بھی چانور بھی اور انسانی جو کراچی کی صورتحال جو عطا اللہ بھائی نے بتائی ہے انسانوں کو مار مارک اس میں ڈال دیا جائے گا اور یہ جو اوپن کنال ہے آٹھ سے دس بریجز اس نے گراس کرنے تھے وہ نہیں ہوا ہم نے جو ریکمینڈیشن دی ہے کے فور کے حوالے سے ایک تو یہ ایڈی بی پائپ جو ساری دنیا میں لگتا ہے ہائی دنسٹی پالی لیٹین پائپ ہوتا ہے جس سے لیکیج اور چوری بھی نہیں ہو سکتی وہ تو ٹیکنیکل ہے اس میں تین ٹیکیجز شامل نہیں تھے جس میں پاور پلانٹ پانی کا ڈسٹریبیشن اور پمپنگ اسٹیشن یہ میں ڈیٹیل لائیا ہوں جس طرح انہوں نے ہمیں یہ دکھایا ہے نقشہ اس میں اس کے حساب سے خاصی ہماری ریزرویشن ہے اچھا دوسرا یہ ہے کہ جس میں اوپن کنال جو ہے آج سے دس پندہ سال بعد یہ پپری کراچی یونسٹی اور منگو پیر کے جو علاقے جہاں سے یہ ریسٹریبیشن ہونی ہے یہ تو شہر میں شامل ہو جائیں گے تو یہ اوپن کنال چلی نہیں سکتی ہے تو اس کے اوپر ہم نے اپنی ریکومنڈیشن دی ہے پھر ہم نے کراچی وارٹر اور سیویٹ وارٹ کو ریسٹرکچر کرنے پر کہا ہے اسی طرح وارٹ ڈیسالینیشن پلانٹ ہے سیویٹ وارٹ پلانٹ ہے اور امیجیٹلی دھابی جی پمپنگ اسٹیشن جہاں سے سو ایم جی ڈی کا وارٹر کم آ رہا ہے جہاں پر پمپ جو ہے نائنٹین سفٹی نائن سیویٹ سیویٹ اور ایٹیز کہتے ہیں اس کی ریپلیسمنٹ اس کو اپگریٹ کرنے کے لئے دیا ہے ٹرانسپورٹیشن میں ٹرانسپورٹیشن میں ہم نے ڈیول کیریج کیا ہے نارڈن بائی پاس کو لیاری بائی پاس کو کراچی کے لئے گرین لائن کی بسیں اور پانسو بسیں جو ہم نے اگلے ایک دو سال میں دالنے کے لئے دیئے گئے ہیں آپ لوگ ہمارے اور ایم ایس بیٹھے ہیں اور اس وقت پی ٹی آئی کے ارکانِ قومی اسیمبلی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنے تھا کہ تمام تر مسائل جو ہیں ایم پی اے کے ساتھ بات چیت کر کے حل نکالیں گے اور وقتن فوقتن ان تمام تر معاملات پر نظر سانی بھی کر رہے ہیں پانی کا کوئی نیا کوٹا مقرر نہیں تھا یہ وہی کوٹا ہے جو دس سے بارہ سال پرانا تھا ساتھ ساتھ انہوں نے کیفور منصوبی کے حوالے سے بھی کہا کہ کیفور منصوبہ جو ہے دسمبر 2018 میں مکمل ہونا تھا جو کہ پچیس ارب کا تھا مکمل نہیں ہو پایا اس کے ڈیزائن کو سائٹ کیا گیا جو کہ انہیں مکمل نہیں کر پایا اس میں ہم نے مزید تین پیکجز بھی شامل کیے ہیں